دوستو خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو شاومی کا ریڈمی نوٹ ٹین ہے میرے پاس اور میرا سیٹ جو ہے وہ فلحال میو آئی ٹویل پوائنٹ ڈیرو پوائنٹ ٹین پر اپ ڈیٹڈ ہے ایک نظر آپ کو دکھاتا چلو ٹویل پوائنٹ ڈیرو پوائنٹ ٹین اور گلوبل ویریانٹ ہے گلوبل رام جو ہے اس پر فلاشت ہے تو آج میں ریڈمی نوٹ ٹین پر میو آئی ٹویل پوائنٹ ٹو وہ فلاش کروں گا ٹویل پوائنٹ ٹویل پوائنٹ ٹون بھی نہیں بلکہ ٹویل پوائنٹ ٹو میں فلاش کروں گا تاریکہ بتاؤں گا کیسے فلاش کیا جائے گا یہ رام میں نے کچھ دن استعمال کی بہترین رام ہے تب ہی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ دوست جو ریڈمی نوٹ ٹین یوز کر رہے ہیں اور وہ خواہش مند ہے ٹویل پوائنٹ ٹو فلاش کر کے یوز کرنے کا ویڈیو دیکھیں ساتھ ساتھ میں سبسکرائب نہیں کیا ہو چینل کو سبسکرائب بھی کر لے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جڑے رہے میرے چینل کے ساتھ بہت شکریہ سیٹ کا بود لوڈر کا انلوک ہونا بہت ضروری ہے اگر سیٹ کا بود لوڈر انلوک نہیں ہے تو یہ رام فلاش نہیں ہوگا ویڈیو کا لنک موجود ہے ڈسکرپشن میں وہ ویڈیو دیکھیں کس طرح سیٹ کا بود لوڈر انلوک ہوگا پھر آپ یہ پروسیجر اپلائی کر سکتے ہیں اور سب سے اہم کام گیلری میں جا کے سارا ڈیٹا جو آپ کے انٹرنل سٹوریج کا ہے وہ سیف کر لیجئے گا یہ سب کچھ پورمیٹ کر دے گا سیٹنگز میں جائیے گا اگر آپ نے سکرین لوگ پاسپورٹ لگایا ہو تو اسے ٹن آف لازمی کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح نیچے آئے می اکاؤنٹ اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو سنگ کر کے ریموف کریں اور سیم گوگل اکاؤنٹ سنگ کر کے ریموف کریں یہ بہت ضروری ہے تاکہ بعد میں کوئی ایشو کا سامنا نہ کرنا پڑے جناب اب آپ نے یہ ساری چیزیں کر دی ہو تو سیٹ کو پاور آف کر دیجئے گا اور آئیے گا کمپیوٹر کی جانب جناب یہ کچھ فائلز آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی جو کہ یہ ہے کسٹم روم جو جنریشن نیکسٹ والوں کا پورٹٹ روم ہے جو کہ ریڈ می نو ٹین کے لیے ہے اور یہ ہے می او آئی ٹویل پوائنٹ فائنٹ ٹو لنک موجود ہے نیا فولڈر بنائیں ڈاؤنلوڈ کریں می فلیش اگر آپ نے انسٹال کیا ہوگا اپنے ونڈوز پر تو ضرورت نہیں ہے اور اگر نہیں کیا ہو تو ڈاؤنلوڈ کریں ایکسٹریک کریں سیٹ اپ فائل کو ڈبا کلک کر کے انسٹال کریں تاکہ آپ سیٹ کو جب بود کریں گے فاسٹ بود موڈ میں تو آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ایکسٹریک کر دیجئے گا یہ ہے کسٹم ریکاوری ڈاؤنلوڈ کرنی پڑی گی آپ کو اور جب یہ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اسے یہاں سے کاپی کریں اور می نیمال ای ڈی بی والے ایکسٹریکٹڈ فولڈر میں پیسٹ کر دیجئے گا سی ایم ڈی ہیر جو آپ کو ایکسٹریکٹڈ می نیمال ای ڈی بی والے فولڈر میں نظر آ رہا ہے اس پہ رائٹ کلک کریں رن ایس ایڈمنیسٹریٹر پہ لیف کلک کیجئے گا اگلی ونڈو پہ یس کریں اور کمانڈ ونڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا چھلیے جناب اب ذرا آئیے گا موبائل فون کے جانب موبائل فون کا پاور آف ہونا بہت ضروری ہے اب موبائل فون کو بوٹ کریں گے فاس بوٹ موڈ میں جس کے لیے والیوم ڈاؤن کی اور پاور کی دونوں پریس کر کے رکھئے گا تھوڑی دیر میں فاس بوٹ کی سکرین آئی گی دونوں کی اس امیڈیٹلی چھوڑ دیجئے گا کیبل کنیک کریں موبائل فون کے ساتھ کیبل کا اگلا حصہ کمپیوٹر سے کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے اب آئیے گا کمانڈ ونڈو کی طرف اب جو آپ نے کسٹم ریکاوری کاپی کی تھی وہاں آئیے گا کسٹم ریکاوری پہ F2 پریس کریں اور اس فائل نیم کو کپی کریں یہاں سے اور پھر اس کے بعد کمانڈ ونڈو کی طرف آئیے گا اور کسٹم ریکاوری کو ہم بوٹ کریں گے ریڈمی نوٹ ٹین پر جس کے لیے کمانڈ ہے فاس بوٹ سپیس بوٹ سپیس اور وہ جو آپ نے نیم کپی کیا تھا کنٹرول پلس وی پریس کریں گے تو نام آ جائے گا ڈاٹ آئی ایم جی انٹر کیجئے گا اور کسٹم ریکاوری کی سکرین آ جائے گی اب ہمارا کمانڈ ونڈو سے کام ختم میں اسے بند کر دوں گا اور جیسے ہی کسٹم ریکاوری کی سکرین آئی گی آپ کے پاس انٹرنل سٹوریج نظر آ جائے گا کمپیوٹر کی سکرین پر جو کہ ریڈمی نوٹ ٹین کا ہے اب پیشے آئیے گا اور یہ جو کسٹم ریکاوری آپ نے یہاں کوپی کی تھی اسے یہاں سے کوپی کریں اور انٹرنل سٹوریج میں پیسٹ کر دیجئے گا پیسٹ ہونے کے بات اب آپ یہاں کسٹم ریکاوری موبائل فون پر آئیے گا ایڈواز پر ٹیپ کریں انسٹال ریکاوری ریم ڈسپ پر ٹیپ کریں سکروڈ ڈاؤن کریں ریکاوری نظر آئے گی اسے سیلیک کریں سوائپ کریں فلاشنگ شروع ہوگی ویٹ کریں فلاشنگ کمپلیٹ ہو پھر آگے بڑھتے ہیں جناب فلاشنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد مین سکرین پہ آئیے گا ریبوٹ پہ ٹیپ کریں اور ریکاوری پہ ٹیپ کریں ریکاوری جو ہے بوٹ ہوگی اور ہم آئیں گے بیک کر کے مین ڈاؤن لوڈڈ فولڈر میں کسٹم ریکاوری ریبوٹ ہونے کے بعد انٹرنل سٹوریج کمپلیٹر کی سکرین پہ پھر نظر آئے گا یہ آگیا جی اب ڈاؤن لوڈڈ فولڈر میں آئیے گا اور روم فائل جو ہے اسے یہاں سے کپی کریں اور ریڈمی نوٹ ٹین کے انٹرنل سٹوریج میں پیسٹ کر دیجئے گا جناب روم فائل کپی ہونے کے بعد کیبل کو ڈسکنیک کریں موبائل فون سے اور کمپلیٹر سے ہمارا کام ختم اب ذرا سکرین پہ آئیے گا موبائل سکرین پہ سیٹنگز پہ ٹیپ کیجئے گا اور تھرڈ والے آپشن پہ ٹیپ کریں سکرین ٹائم آؤٹ کو میکسیمم کر دیجئے گا بیک کر کے پیچھے آئیے گا وائپ پہ ٹیپ کیجئے گا ایڈوانس وائپ پہ ٹیپ کیجئے گا پہلا پارٹیشن ڈیلوک سیلک کریں اور تھرڈ والا ڈیٹا سیلک کریں that's all nothing else سوائپ کریں یہ کمپلیٹ ہو بیک کر کے پیچھے آئیے گا انسٹال پہ ٹیپ کیجئے گا سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئیے گا اور رام فائل نظر آئے گی اسے سیلک کریں سوائپ کریں فلاشنگ شروع ہوگی ویٹ کریں فلاشنگ کمپلیٹ ہو پھر آگے بڑھتے ہیں جناب رام فائل کی فلاشنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد بیک کر کے مین سکرین پہ آئیے گا یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے ورنہ جو ہے سیٹ میو آئی لوگو پہ اٹھکا رہے گا وائپ پہ ٹیپ کیجئے گا فورمیٹ ڈیٹا پہ ٹیپ کیجئے گا وائی ای ایس ٹائپ کر کے یہاں پہ ٹیپ کیجئے گا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے اور ای بوٹ سسٹم پہ ٹیپ کر دیجئے گا اب ریڈ می نوڈ ٹین بوٹ کرے گا میو آئی ٹول پوائنٹ فائف پوائنٹ ٹو کی جانے فرس بوٹ کمپلیٹ ہو پھر آگے بڑھتے ہیں جناب فرس بوٹ کمپلیٹ اور اگر آپ کے پاس ہو تو پریشان مت ہوئے گا سیٹ اپ سکرین کو آگے بڑھاتا ہوں اور مشورہ میں یہ دوں گا جب یہ فرس بوٹ کمپلیٹ ہو جائے تو ایک 30 سیکنڈز کے لیے سیٹ کو اسی طرح چھوڑ دیجئے گا مینیو میں یا سیٹنگز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے 30 سیکنڈز کے بعد آپ جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں سیٹ اپ اپنا مزید سیٹ کر سکتے ہیں تو جناب اس روم کو فلاش کرنے سے ہمیں ملے گا می ڈائلر جس میں کارڈ لیکارڈنگ کی سہولت موجود ہے ٹھیکے جی اور ساتھ میں ملے گا می ایس ایم ایس اپلیکیشن اور سیٹنگز میں جا کر می ڈیوائس میں جاؤں گا تو یہاں آپ دیکھ پائیں گے کہ می یو آئی ٹوال پوائنٹ فائنٹ ٹو باقی آپ جب یہ روم فلاش کریں گے تو آپ اس کو استعمال کریں گے اور آپ اس کو جج کر پائیں گے اس سے پہلے جو ورزن آئے تھے اس میں کافی لائگنگ تھی لیکن یہ بہتر لگا تب ہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا سپیشل فیچرز میں یہ تمام آپشنز موجود ہیں آپ کے پاس جناب یہ تھا ویڈیو یہ تھی ویڈیو کیونکہ ٹوال پوائنٹ فائنٹ ٹو فلاش کرنے کا می یو آئی ریڈمی نوٹ ٹین پر اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک دے ریجئے گا خدا حافظ